الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد آج میں آپ کی حدمت میں ایک ایسی نشانی پیش کرنے کی سعادت اصل کر رہا ہوں جو اگر آپ اپنے اندر محسوس کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ دنیا کے خوش قسمترین انسان ہیں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے اس سے قبل کہ وہ میں نشانی آپ کی حدمت میں پیش کروں میں آپ کے سامنے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمانی علی شان پیش کرنے کی سعادت اصل کر رہا ہوں جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پونچ دعائیں اور صورت قبول کی جاتی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا تیسرے نمبر پر مریض کی دعا چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا اور پونچوے نمبر پر ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے جو اس کے پیچھ پیچھے دعا کی جاتی ہے وہ دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر ارشاد فرمانے لگے کہ ان دعاوں میں سے بھی جو دعا ضرور قبول کی جاتی ہے اور جلد قبول کی جاتی ہے وہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے جو پیچھ پیچھے دعا کی جاتی ہے وہ دعا ہے لہٰذا وہ انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے جس کے پیچھ پیچھے اس کے لیے دعائیں کرنے والے اہل محبت ہوں اور اس کے لیے خیر کے لیے دعا کر رہے ہوں قصہ مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کوئی طور پر تشریف لے کے جاتے جب وہ کوئی طور پر تشریف لے کے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ایک دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے کے گئے تو غیب سے آواز آئی اے موسیٰ آج سنبل کے کند برکھنا اس لیے کہ اس سے پہلے جب تو کوئی طور پر آیا کرتا تھا تیرے پیچھے تیری والدہ تھی جو تیرے لیے دعا کیا کرتی تھی آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لہٰذا آج کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو تیرے پیچھے تمہارے لیے دعا کرے لہٰذا خوش قسمت ہے وہ انسان جسے مشہور ہے کہ جسے ماں کی دعا اور دوست کی وفا مل جائیں لہٰذا اپنے ساتھ محبت کرنے والے انسانوں انہوں کی تعداد میں اضافہ کریں تاکہ آپ کے لیے بھی بہت سے لوگ دعائیں کرنے والے موجود ہوں اب میں آپ کے لیے وہ آپ کے سامنے وہ نشانی پیش کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی آپ محسوس کریں کہ آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اور آپ کے اندر خوشی کے احساسات زیادہ بڑھ رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ دنیا میں کوئی آپ کے لیے ٹوٹ کر دعائیں کر رہا ہے یقیناً وہ لوگ ہشکسمت ہیں جن کے عدم موجودگی میں لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مفسرین کرام اور علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے سے دعا کے لیے ریکویسٹ کرنا اپنے مسلمان بائی سے بین سے بزرگوں سے دعا کے لیے درخواست کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور اس سلسلے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کریں ایک دوسرے کو الویدہ کے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاقات کریں تو اپنے مسلمان بائی سے بزرگ سے بین سے ہم دوسرے مسلمان اپنے بائی سے ضرور یہ ریکویسٹ بھی ضرور کریں دعا کی درخواست بھی کریں میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈیروں خوشیاں آتا فرمائے اور اگر آپ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہیں مسائب و علام کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے مسائب و علام دور فرمائے اور آپ کو دیروں خوشیاں آتا فرمائے میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بھی جملہ جو آنے والے اگر کوئی مشکل حالات کھیں مسائب و علام دکھ در تکلیفیں انہیں دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا عامی و ناصر ہو ہم سب کو کامیابیوں اور کامرانیاں بھی آتا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی خیر اور بلنیاں عطا فرمائے و آخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین